موسیقی 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 جو ہم بناتے ہیں ٹیسٹی بناتے ہیں ہم تو تو بس یہ میں ساری ڈال اس میں ڈال دوں گی ڈالے ڈالنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم آٹا لے رہے ہیں تو اس میں چٹ پٹا پند دینا ہوگا ہمیں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اس میں ڈال دوں گی یہ ہری میٹیں جو کہ میں نے تین عدد لی ہیں اور ان کو بہت باریک کٹ کر لیا ہے ان کو ہم ڈال کی روٹی کہہ دیں یا ڈال کے پراتھے کہہ دیں لیکن بنتے بہت ہی مزے کے ہیں یہ ڈالوں کے پراتھے اور اس کے لیے میں نے ہری میٹیں ڈالنے کے بعد میں نے یہ لیے پیاس پیاس میں نے چار عدد لیے بڑے سائز کے اور ان کو دیکھیں کہ میں نے بہت باریک کٹ کر لیا ہے تاکہ یہ پراتھوں میں سے نکلے نہ اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہرہ دھنیا جو کہ میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون لے لیا ہے پودی نا یہ بھی میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون لیا ہے باریک کٹ کر کے اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ خوچک مسالوں میں سب سے پہلے میں لوں گی یہ نمک جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے لال میچ پاوڈر میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے کٹی ہوئی لال میچ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون بھنا کٹا گھنیا یہ بھی میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھنا کٹا سفیز جیرہ یہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون ہی لیا ہے آدھا ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ پیسا ہوا ایک ٹی سپون میں نے چاٹ کا مسالہ لیا ہے اور ایک بار میں اسے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کروں گی کیونکہ ڈال میں ہمارے نمی ہوتی ہے اس لئے ہم پہلے پانی نہیں ڈالیں گے یہ سارے اجزہ میں اچھی طرح سے مکس کر لوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں پانی جائے گا اور جائے گا تو پھر کتنا جائے گا بہت تھوڑا ہی پانی اس میں ڈل پائے گا یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارا آٹا اس طرح سے ایک جگہ جمع ہو گیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے اسے اچھی طرح سے گون لوں گی یہ دیکھیں ناظرین آٹا ہمارا بلکل تیار ہے یہ گون چکا ہے اور بس اسے دس مٹ رکھنے کے بعد اسے میں ڈھککا رکھوں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو پراتھے کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ پراتھے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا مرچ اور مسالے آپ اپنی مرضی کے مطابق پسند کے مطابق اس میں کم زیادہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کا آٹا ہو اس کے مطابق میں نے اپنے آٹے کے مطابق اس میں مرچ مسالے لے لیے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے آٹا گھننے کے بعد یہ سارے پیڑے بنا لیے اور پیڑے اتنے بڑے میں نے بنائے ہیں اب میں بیل کر دکھاتی ہوں اچھا اس کی روٹی بہت زیادہ پتلی نہیں بیلی جاتی ہے کچھ ہمیں اسے موٹا ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ اتنا موٹا پراتھا رکھا ہے اور اب اس کو میں تبہ پہ ڈال کر سیکھ لوں گی اب میں اس پر تھوڑا سا یہ گھی ڈالوں گی گھی یا آئیل آپ جو بھی لینا چاہیں اس سے آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں اور جتنا آپ چاہیں اس پر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں آنچ میں نے آنچ کو بہت دھیمہ ہی رکھا ہے بہت زیادہ تیز آنچ میں یہ نہیں پکیں گے اور بس اسی طرح سے میں ان کو فرائی کر لوں اور انشاءاللہ یہ سارے بنا کر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہماری بچی ہوئی ڈالوں کے پراتھے بلکل تیار ہیں بہت بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ ٹرائی کریں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری آج کی ریسپی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار دکھئے گا اللہ حافظ تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار دکھئے گا